بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آنلین لرننگ سکل میں امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج کلاس نہم کمپیوٹر سائنس نیوز لیبرز چیپٹر نمبر فور ڈیٹا اینڈ پرائیویسی ڈیٹا اور رازداری کا معاملہ کے لیکچر نمبر دو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لیکچر نمبر دو شروع کرنے سے پہلے لیکچر نمبر ون کا ریکیپ کر لیتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو ڈیسکس کرتے ہیں کلاس نہم کے سٹوڈنٹس جب آپ لوگ کلاس نہم کے اڈمیشن کے لیے اپنے اپنے سکول میں گئے ہوں گے تو آپ کو سکول ریسیپشن پر سکول کے سٹاف نے اڈمیشن فارم دیا ہوگا یا انہوں نے آپ سے کچھ سوالات اس طرح کے ضرور کیے ہوں گے مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے کون سے سکول میں پہلے پڑھتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ عزیز سٹوڈنٹس یہ سوالات آپ کا ڈیٹا ہے پھر سکول والے اس ڈیٹا پر پروسس کر کے آپ کے ڈیٹا کو معلومات میں تبدیل کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کے نمبروں کی بنیاد پر آپ کو کلاس سیکشن دینا تمام کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس کو علیدہ سیکشن دینا اسی طرح بیالوجی اور آرٹس کو علیدہ علیدہ سیکشن میں تقسیم کرنا معلومات کہلاتا ہے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری فراہم کردہ معلومات کسی کو نہیں بتائی جائیں گی نقصان پہنچانے والے سارفین سے ڈیٹا کی حفاظت کرنا ڈیٹا یا معلومات کی رازداری کہلاتا ہے ایتھیکل ایشوز رلیٹر ٹو سیکیورٹی تمام حفاظتی نظام کی بنیاد اخلاقی حصولوں پر قائم ہے اگر ہمارے پاس دوسروں کا ڈیٹا ہے تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے محفوظ رکھیں ڈیٹا سیکیورٹی حفاظتی کے چند مسائل درزائل ہیں some of the ڈیٹا سیکیورٹ ڈیٹا سیکیورٹ ایشوز confidentiality and privacy رازداری اور پشیدگی دوسروں کا ڈیٹا محفوظ رکھنا در حقیقت دوسروں کی حفاظت کرنا ہے مثال کو طور پر اگر بینک میری کاروباری ہم پیشہ لوگوں کو میری بینکین ٹرانزیکشن کی معلومات میں شریح کرتا ہے تو یہ میرے کاروبار کو نقصان پنچا سکتا ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے اس دور میں رازداری اور پشیدگی کو بقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے کتاب کمپیوٹر سافر بچوں کے کارٹون لوگگروں کے نقشہ جات کسی ایسے کام کی خلافے قانون نقل تیار کرنا جو قانون میں ممنوع ہو پائی ریسی کہلاتا ہے پائی ریسی کا مطلب ہوا غیر قانونی نقلیں تیار کرنا ہے رازداری اور پائی ریسی میں فرق کیا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں پائی ریسی اور پرائی ریسی میں کیا فرق ہے پرائی ریسی یعنی رازداری میں آپ کا اپنا نام اپنا پرسنل پرائیوٹ ڈیٹا آتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے مثال کے طور پر آپ کے جی میل فیس بک کا پاسورڈ وغیرہ لیکن پرائی ریسی اس سے بلکل مختلف ہے کسی ایسے کام کی خلاف قانون نقل تیار کرنا جو قانون میں ممنوع ہو پائی ریسی کہلاتا ہے سافٹر پائی ریسی کسی سافٹر کی غیر قانونی کا پی تقسیم یا استعمال ہے کچھ سافٹر کمپنیز سافٹر کی پراؤڈٹ کیز کے ساتھ فروغ کرتی ہیں تاکہ کی ان لوگوں کو دی جائیں جو اس سافٹر کو پرچیس کریں اس کے بعد اس کی مدد سے غیر قانونی انسٹال کرنے سے رکا جا سکتا ہے کچھ لوگ غیر قانونی ذرائع استعمال کر کے اس مقصود کی کو تلاش کر لیتے ہیں اس کی کو توڑنا یا بریک کرنا کریکنگ کہلاتا ہے سافٹر پائر ایسی کی اقسام در زائل ہیں سافٹ لفٹنگ کلائنٹ سرور اوور یوز ہارڈ ڈسک لوڈنگ کاؤنٹر فائٹنگ آن لائن پائر ایسی اب ہم سافٹر سافٹ لفٹنگ کو ڈسکس کرتے ہیں سافٹ لفٹنگ ایک بہت ہی کامن ٹائپ ہے سافٹر پائر ایسی میں کسی دوسرے سے اپلیکشن سافٹر کی کاپی لے کر انسٹال کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے دوست کے پاس ایم ایس آفیس کا سافٹر ہے جو اس نے ایم ایس آفیس سے خریدہ ہے آپ کو ایم ایس آفیس کی ضرورت ہے تو آپ اسے یو ایس بی یو ایس بی میں یا کسی اور طرح یہ سافٹر لے آتے ہیں تو ہم اسے سافٹ لفٹنگ بولیں گے کچھ لوگ کچھ لوگ نے تو یہ اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے جو کچھ سافٹر خریدتے ہیں پھر اس کی ملٹیپل کاپیاں بنا کر مارکٹ میں فروغ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں لیکن یہ لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو لوگ ان سافٹر کو استعمال کرتے ہیں یا خریدتے ہیں وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اب ہم نیکس ڈسکس کرتے ہیں کلائنٹ سرور اوور یوز کلائنٹ سرور اوور یوز کے اندر کلائنٹ سرور کا زیادہ استعمال اس وقت ہوتا ہے جو ایک نیٹ ورک میں بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں پروگرام کو استعمال کرتے ہیں ایسا اکثر ہوتا ہے جب لوکل ایلیا نیٹ ورک پر ہوں اور تمام ملازمین کے استعمال کے لیے سافٹر ویر ڈونلوڈ کریں لیکن لسنس جو ہے ہم جو سافٹر ہم نے پرچیز کی ہے وہ اس بات کو قبول نہ کرتا ہو تو یہ ہمارے پاس کلائنٹ سرور اوور یوز آ جائے گا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہارڈ ڈسک لوڈنگ ہارڈ ڈسک لوڈنگ ایک طرح کی کمرشل سافٹر پائر ایسی ہے جس میں کوئی سافٹر کا قانونی ورجن خریدتا ہے اور پھر اسے کمپیوٹر ہارڈ ڈسک پر دوبارہ تیار کاپیاں یا انسٹال کرتا ہے اس کے بعد شخص پرادٹ فروت کرتا ہے یہ اکثر پرسنل کمپیوٹر خریدتے اور فروت کرنے والی دکانوں پر ہوتا ہے وہ خریدداروں کو ہمیشہ یہ ملوم نہیں رہتا کہ وہ جو اضافی سافٹر خرید رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے اب ہے کاؤنٹر فائٹنگ جال سازی جال سازی اس وقت ہوتا ہے جب سافٹر پروگراموں کو غیر قانونی طور پر نکل کیا جاتا ہے اور صداقت کی نمائش کے ساتھ فروت کیا جاتا ہے جالی سافٹر عام طور پر جائز سافٹر کے مقابلے میں کم قیمت اور قیمت پر فروخت کیے جاتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آن لین پائریسی آن لین پائریسی میں عموماً غیر قانونی سافٹر دونلوڈ کرنا شامل ہے آن لین پائریسی کو انٹرنیٹ پائریسی بھی کہا جاتا ہے جب انٹرنیٹ کے ذریعے غیر قانونی سافٹر فروخت یا اشتراک یا حاصل کیا جاتا ہے یہ عام طور پر ایک پیر ٹو پیر پیر ٹو پیر فائل شیرنگ سسٹم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو عام طور پر آن لین سائٹوں اور بلاک کے شکل میں پایا جاتا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فراڈ اینڈ میس یوز کیمپیوٹر پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کچھ غیر قانونی سرگرمیاں فروخت پا سکتی ہیں ان میں الیکٹرانک ذرائع کی مدد سے پیسوں کی آگے پیچھے کرنا چوری کرنا بعض دفعہ پاسورڈ تبدیل کرنے کے لیے ایمیل کے ذریعے ایک لنک پر کلک کرنے کا کہا جاتا ہے جب ہم اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک ویب سائٹ پیج کھل جاتا ہے جو ہمیں نام اور پاسورڈ دینے کے بارے میں پوچھتا ہے اگر ہم اپنا نام اور پاسورڈ ظاہر کرتے ہیں تو کچھ نقصان پھنچانے والے سارفین ہمارا پاسورڈ چوری کر لیتے ہیں اسی طرح کچھ ایمیلز ہمیں بیو کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ نے بہت قیمتی انام جید لیا ہے مثال کو طور پر آپ کے گاڑی یا گھر وغیرہ نکلا ہے آپ اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں فیس کے طور پر چند پیسے جو ہیں وہ ٹرانسور کریں در حقیقت یہ لوگوں کو بیو کو بنانے اور ان سے رکم بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے بعض اوقات نقصان پھنچانے والے سارفین ہمیں اپنا دو ظاہر کر کے ہمارے کچھ خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے فشنگ کہتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں پیٹنٹ پیٹنٹ کسی آئیڈیا کی فاظت کا ایک طریقہ کر ہے اگر آپ کسی فیلڈ میں تحقیق کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آئیڈیا کو پیٹنٹ حاصل کر لیں یہ دوسروں کو اس آئیڈیا کی بنیاد پر کچھ اجاد کرنے اور فروخت کرنے سے روکنے کا آپ کا حق دیتا ہے مثال کو طور پر اگر آپ طبی میدان میں تحقیق کر رہے ہیں اور کسی مقصود بیماری کا علاج کرنے کے لئے ایک نیا آئیڈیا پیش کرتے ہیں تو بعض دوسری کمپنیاں آپ کی آئیڈیا یا آپ کی آئیڈیا کی بنیاد پر عدویات تیار کر سکتی ہیں اخلاقی طور پر ان کو آپ کے آئیڈیا کی بنیاد پر عدویات بنانے سے پہلے آپ کی اجازت لینے چاہیے انہیں دوا کو فروخت کرنے پر آپ کو ایک خاص رقم ادا کرنی چاہیے اس کے لئے آپ کو ایک پیٹنٹ حاصل کرنا ہوگا آگے ہے کاپی رائٹ کاپی رائٹ قانون کاپی رائٹ قانون کاپی رائٹ پیٹنٹ سے مختلف ہے کاپی رائٹ کے قانون کے مطابق کسی بھی آئیڈیا یا چیز کو کاپی نہیں کیا جا سکتا حقوق کاپی کرنے کے لئے مقصود ہیں عام طور پر اگر کوئی چیز کاپی رائٹ کے تحت محفوظ ہے تو ہم اس میں ایک کاپی رائٹ کا نشان رکھتے ہیں مثال کے طور پر جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کاپی رائٹ کے حقوق کی حفاظ جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کی کاپی رائٹ کے حقوق محفوظ ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم اس کی کاپی نہیں بنا سکتے کاپی رائٹ ڈیٹا کے غلط استعمال سے روکتا ہے ڈیٹا میں پروگرام ڈاکومنٹ کو یہاں اسی طرح ملتا جلتا مماد آتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر کسی چیز کے مطلب مسئلہ ہے تو کمنٹ کریں اوکے اللہ حافظ